السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹرک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو لے جی آج میں آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ یعنی کہ آپ کی کومنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی ہومیڈ کریم کے ریسیپی کو لے کر آگئی ہونا جس کو بنا کر آپ اپلائے کریں گے نا تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے اور آج کی جی میری یہ ہومیڈ کریم کیلے کے حوالے سے ہے کیلے کس کو کھانا نہیں پسند اور کیلوں کو کھاتے جائیں بٹیے کہ کیلے کے چھلکے کو کبھی بھی مت پھینکیں اور جب آج آپ نے میری یہ ریمیڈی دیکھ لینی ہے نا تو آپ نے کیلے کے چھلکے پھینکنا تو کیا آپ نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے کیونکہ کیلے کے چھلکے سے آج ہم ایسی کریم بنا رہے ہیں جس سے ہمارے داغ دھبے چھائیاں رنکلز اور بلیک سپورٹ جو موہ پہ بن جاتے ہیں اور اکثر عورتوں کو ڈلیوری کے بعد بہت زیادہ یہ مسائل آتے ہیں کہ ان کے موہ پہ نہ چھائیاں وغیرہ بن جاتی ہیں تو ان کو روکنے کے لئے اور خوبصورت اور گلوئنگ سکین کے لئے میں آپ کے لئے کیلے سے کے چھلکے سے ایسی ہومیڈ ریمیڈی بناوں گی نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے ایسے ہمارے رنکلز بلکل صاف ہو جائیں گے اور جو فورٹی یئر سے اباب عورتیں ہیں ان کے لئے تو یہ ریمیڈی بڑی زبردست ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور جو جو چاہتی ہیں ایسی ہماری نرمو ملائم اور گلو کرنے والی سکین ہو تو وہ تو اس ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کریں بلکہ لاس تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی کیونکہ میری اس ویڈیو سے آج سب کے بلیک سپورٹس اور رنکلز وغیرہ اور بلیک دھبے سکین سے ختم ہو جائیں گے اس کے مسلسل استعمال سے اور یہ میری ریمیڈی بھی اتنی زبردستی ہے بلکل آپ یہی لگا لیں کہ کچن کی موجود چیزوں سے ہم یہ ریمیڈی بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک بنانا لے لیا ہے اور بنانا کو تو اب میں کھا لوں گی مگر یہ کہ یہ چھلکہ اس کا میں ضائع نہیں کروں گی اس چھلکے سے ہی آج ہمیں بنانی ہے زبردستی ریمیڈی تو اب جی ادھر میں دو سے تین کیلو کو چھین لوں گی اور ان دو سے تین کیلو سے ہی ہم زبردستی ریمیڈی کو بنائیں گے اور تین کیلو کے چھلکے سے ہم پورے ویک کے لیے یہ کریم بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہ تجھی کیا کرنا ہے میں کٹ کر لیں گے کٹ کر لیں گے ہم چھوٹا چھوٹا اور کٹ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کو ڈالیں گے پین میں اور پین میں ڈالنے کے بعد ہمیں ایک اور بڑا ضروری انگریڈینٹس ڈالنا ہے جس سے ہماری سکن اتنی زیادہ گلو کرے گی اور اتنی زیادہ ٹائٹ ہوگی کہ ہم خود تصور نہیں کر سکتے اور ہماری اس کریم کو لگانے کے بعد ہماری سکن فورٹی ایڈز کی جو بھی عورتیں ہیں نا ان کی سکن ایسے ہوجائے گی جیسے ابھی سولہ سال کی لڑکیاں ہیں اور ادھا جی میں نے کیلے کے چھلکے میں شامل کر دیئے ہیں دو عدد کھلی دو چمچ کچھے چاولوں کے چاول آپ دیکھ لیں گر آپ کے پاس ٹوٹا ہے ٹوٹا ڈالیں اگر ثابت ہے تو ثابت ڈالیں اور اب ان دونوں چیزوں کو پین میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس میں گلاس پھر کے پانی کا ڈال دوں گی اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے تاکہ چاول بھی مارے اچھے طریقے سے گل جائیں اور جو کیلے کے چھلکے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل جائیں اور اب اس کو تھوڑا سا ہم ہلا دیں گے تاکہ نہ چاول بلکل نیچے ہی نہ بیٹھے رہیں اور ان کو جیسے اوبال آئے گا پھر ظاہرہ پھر چاول کو نیچے لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور جب تک اوبال نہیں آتا آپ نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور آپ یقین کریں کہ جب یہ کریم ہم نے بنا کر رکھ لینے اور سات دن کے استعمال سے ہمارے ہاتھوں پہ جو اکثر نشان پڑ جاتے ہیں کھانا بناتے ہوئے وہ بھی نشان ہتم ہو جائیں گے ہماری سکین پہ ہماری چکس پہ ہمارے ناک پہ جو رنگلز یعنی کہ چھائیاں سی پاٹ جاتی ہیں ان سے بھی ہمیں اتنی جلدی چھوڑکا رہا سی لوگنا اور اب بھی در پانے ہوجک ہو چکے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب تک ہمارے چاول اور کیلے کے چلکے اورے تھنڈے یہ میرے پاس ایلو ویرا ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا نہیں ہے تو آپ جو ایلو ویرا جل مارکٹ سے ملتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ادر وائز تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں ایلو ویرا ہمیں ضرور لگانے کی کیونکہ یہ بیوٹی ٹپس کے لیے بھی بڑا کرامت ہے اور ویسے بھی جن کو اکثر کمر درد رہتے ہیں وہ اس کو کیما وغیرہ میں پکا کر کھائیں تو ان کا جو کمر کا درد ہے وہ بھی جاتا رہے گا اور آپ نے سب سے پہلے ایلو ویرا کا یہ نیچے والے پارٹ کو کٹ کر لینا جو ییلو ییلو ہوتا ہے پھر درمیان سائٹ سے اس کے کانٹے اتار لیں اور پھر اس کو ہم نے پیل کرنا ہے اور جب بھی آپ نے ایلو ویرا کا گودہ نکالنا ہو آپ کسی کٹر کی مدد سے کسی فوق کی مدد سے پیل کریں اس کو کٹ نہ کریں کیونکہ پیل کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے اس کا گودہ بڑا اچھے طریقے سے نکل آتا ہے اور ہم نے سکین وغیرہ پر اگر لگانا ہو تو ہمیں اس کا بڑا اچھا بینیفٹ ملتا ہے اور یہ دیکھیں بس اس کو میں پیل کر لوں گی اور اگر آپ کے پاس یہ فریش نہ ہو تو آپ پھر ایلو ویرا جنرل جو مارکٹ سے ملتا ہے وہ لے لیں اور ادھا جی اس کو میں پیل کر لوں گی اچھے طریقے سے اور اب یہ دیکھیں چاول اور جو ہم نے کیلیا کے چھلکا بوائل کر کر رکھا تو وہ تھنڈا ہو چکے اس کو اب میں یہ بلینڈر جار میں ڈال لوں گی اور اس کو ڈالنے کے بعد جو ایلو ویرا کا جنرل نکال ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور یہ اتنی زبردستی ہماری ہوم میڈ کریم بن کر ہوگی نا تیار اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ خود ہی یاد کریں گے کمال کہ میں نے آپ کو ریمیڈی بتا دی ہے اور مجھے کافی دنوں سے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمارے موہ پہ چھائیاں وغیرہ جو پڑ جاتی ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی اچھی سی ریمیڈی بتائیں تو پھر بس میں اپنی بہنوں کی فرمائش پر آج یہ بنانا اور چاولوں کی کریم کی ریمیڈی کو لے کر آگئی ہیں اگر وہ میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں ساری بہنیں تو جلدی سے آج ہی اس کریم کو بنائیں اور اپنے فیس پر اپنے ہاتھوں پر اپلائے کریں اور ریزرٹ اس کا اتنا بیسٹ ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پھر ضرور بتائیے گا اور ادھا جی یہ دیکھیں ہم نے کر لیا ہے چاولوں کو اور کیلے کے چلکے کو بلینڈ اور اب جی اس میں میں ڈالوں گی دو چمچ کون سٹارچ کے یعنی جو کون فلور ہم سوف وغیرہ میں ڈالتے ہیں یہ کسی چیز کو بھی تھیک کرنے کے لیے ڈالتے ہیں اور اگر آپ کے پاس مکئی کا آٹا پڑا تو آپ مکئی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور اب جی ساری چیزوں کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور جب یہ مکس ہو جائے گی پھر آپ نے فائنل لوک اس کریم کی دیکھنی ہے اور جن کی سکین پہ لیمن وغیرہ بھی سوٹ کرتا ہے وہ اس میں لیمن بھی ضرور ڈالیں اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں کیونکہ لیمن میں ویٹامن سی ہوتا ہے ویٹامن سی ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں آپ ویٹامن سی کے کیپسول بھی اگر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں اور جن کے فیس پہ بہت زیادہ چھائیاں ہیں وہ تو اس کو بنا کر ویٹامن سی کے ایک سے دو کیپسول ضرور شامل کریں اور ادھر جی یہ دیکھیں کون فلور ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی کریم کی ہالی ڈی بھی ہیں پڑی ہو تو آپ اس میں ڈال لیں میرے پاس یہ جار پڑا تھا اے ٹائٹ کنٹینر تھا تو میں نے اس میں ڈال دی اور اب یہ ہماری کریم ہو چکی ہے پورے ویک کے لیے تیار اور اس کا ریزرڈ اتنا زبردست ہے کہ جب آپ نے اس کو بنا کر لگانا ہے اور آپ نے لگانا اس کو سات دن کمپلیٹ ہے آپ اس کو فیس پہ لگائیں اپنے پاؤں پہ لگائیں اکثر ہم گرمی میں جب اوپن جوتے پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں پہ عجیب قسم کے نشان پڑ جاتے ہیں ان نشانوں کو حتم کرنے کے لیے بھی یہ ریمیڈی بڑی زبردست ہے اور میں آپ کے لیے یہ اتنی زبردستی ریمیڈی لے کر آگے جس کو بنانا بھی بلکل آسان ہے اور اس پہ پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں لگتے آپ یقین کریں کہ اس پہ آپ کے دس سے پندر روپے ہی لگیں گے اور پورے ویک کے لیے آپ کی اتنی زبردستی کریم ریڈی ہو جانی ہے اور بزار کی مہنگی کریموں سے آپ کی جان چھوٹ جانی ہے اور ویسے بھی وہ کیمیکل والی ہوتی ہے ان کا کوئی نہ کوئی ریاکشن تو ہوتا ہے اور پالروں سے جب ہم کی کریم وغیرہ بناتے ہیں تو ہزاروں روپے کی بڑتی ہے اور ویسے بھی وہ کسی سکن پہ سوٹ کرتے ہیں کسی پہ نہیں کرتی تو یہ ہوم میرڈ ریمیڈی اور یہ ایسا میں نے سکن پیک آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے جب اس کو بنانا ہے تو آپ نے اشی اشی کر اٹنا ہے اور یہ اپنے ہاتھ میں اپلائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ نے اس کو سارے ہاتھ پہ رب کر لینا ہے اور رب کرنے کے بعد بس دو سے تین منٹ اس کی مساج کرنے پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا اور میں ہاتھ پہ کر رہی ہوں آپ ہاتھ پہ کریں پہوں پہ کریں آپ اپنے بازوں پہ کریں کوہنیوں پہ کریں جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کسی آئیاں وغیرہ ہے اور یہ سکن کو ٹائٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے تو آپ نے اس پیک کو ضرور بنانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے پھر مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے لیے بتانا ہے اور ادھر جی یہ دیکھیں یہ میری کریم ہو چکی ہے ڈرائی اور ڈرائی کرنے کے بعد بس اس کو سیمپل ہی ٹائپ وارٹر سے میں اس کو واش کر لوں گی اور ادھر جی یہ دیکھیں میں نے واش کر لیا اور اب آپ دیکھیں میرا ہاتھ کیسے نیٹ کلین ہو چکا ہے اور کتنا زبردست اور خوبصورت لگ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ہاتھ ایسے ہی لگے گا اور جب اس کو آپ سیون ڈیز کے لیے اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو کیا کمال کے ہی ریزرٹ آنے والا ہے تو بس جلدی سے جو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلدی جلدی سے اس ہوم میڈ ریمیڈی کو بنائیں بنانا اور کچھے چاولوں سے یہ زبردستی کریم کو بنا کر فریج میں رکھیں اور جب آپ نے رات میں سونا ہو آرام سے اس کو ہاتھوں پر لگائیں فیس پر لگائیں اور دو منٹ کے لیے مساج کریں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور جیسے یہ ڈرائے ہو مو دھو کر سو جائیں اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کریں مجھے پوری امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند دائے گی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ